جی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر علی سید کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں سکن سائنس آج ہم بات کریں گے جی پروڈکس پہ لازٹ ویک مجھے بہت زیادہ کیوریز آئی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کیے کہ جی پلیز گائیڈ اس ہاو تو فائنڈ اگوڈ پروڈکٹ یعنی کہ ایک اچھا پروڈکٹ کونسا اچھا پروڈکٹ ہے کونسا یوز کرنا ہے کونسا یوز نہیں کرنا اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی پروڈکٹ اچھا ہے تو آج ہم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تجھے میں اپنی ہر اپیسوڈ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنڈلی سنی سنائی باتوں پر نہ آ جائیں ہائیلی ریکمینڈیڈ چیزیں استعمال کریں بے شک لوکل ہوں یا انٹرناشنل ہوں وہ اچھی کیونکہ ہماری لوکل میں بھی اچھی چیزیں ملتی ہیں اور ہماری انٹرناشنل برینڈیڈ سٹاف میں بھی اچھی چیزیں ایویلیبل ہیں تو کائنڈلی پوچھ کے چیزیں استعمال کریں تاکہ آپ کو بینیفٹ زیادہ ہوں اور سائیڈ افیکٹس کام ہوں تو آج میں زیرا بیسک نولیج آپ کو دوں گا ریگارڈنگ کے کونسا پروڈکٹ اچھا ہے کونسا نہیں ہے اور کس طرح آپ ایک اچھے پروڈکٹ کو پک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جی آبیشک جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اگر آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے تو گو ٹو یور ڈرمیٹولوجسٹ اگر نہیں ہے تو فائند اڈرمیٹولوجسٹ اور گو ان وزیٹ یور ڈرمیٹولوجسٹ اس میں یہ ہوگا کہ ڈرمیٹولوجسٹ ہمارے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کی بیس پہ ہم آپ کو میڈیسنز دیتے ہیں اور ان میڈیسنز کے پھر سائیڈ افیکٹس کام ہوتے ہیں اور بینیفٹس زیادہ ہوتے ہیں آپ کی سکین کو اچھے ریزالٹس ہی ملیں گے اور آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے لیکن اینی ہاؤ اگر آپ کسی طرح بھی ڈرمیٹولوجسٹ کو نہیں ریچ آؤٹ کر پاتے تو اس میں جو سب سے اپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پروڈکٹ لینے جائیں آپ سب سے پہلے پروڈکٹ کے انگریڈینس دیکھیں کہ اس میں لکھا گیا ہو اگر کسی بھی ٹیوب پہ یا کسی بھی جگہ انگریڈینس مینشنڈ نہیں ہے تو وہ پروڈکٹ آپ نے نہیں یوز کرنا کیونکہ وہ ہائیلی کانٹوورشل پروڈکٹ ہوگا جس کے بارے میں ڈیڈیلز لکھی نہیں ہوں گی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکین ڈرائی ہے تو آپ نے ڈرائی سکین کے مطابق پروڈکٹس لینے اگر آپ کو پتا ہے آپ کی سکین آئیلی ہے تو آپ نے آئیلی سکین کے مطابق پروڈکٹس لینے اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کمائنڈ سکین ہے کمبائنڈ سکن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹی زون ہے آپ کا فورہیڈ آپ کا نوز اور آپ کی چن یہ اویلی ہوتا ہے اور جو آپ کے چیکس ہوتے ہیں وہ جائے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کمبائنڈ سکن ہے تو آپ نے کمبائنڈ سکن کے مطابق اپنے پروڈکس لینے ان پروڈکس کا یہ ہوگا کہ آپ کو بینیفٹس پر زیادہ ملیں گے سائیڈ ایفیکٹس کا ملیں گے دوسرا یہ کہ کوئی بھی پروڈکس جو مارکٹ میں آیا ہوتا ہے اور وہ کوئی یوز کر رہا ہوتا اور آپ کو بتاتا ہے تو آپ نے فوراں جا کے لے نہیں لینا ہمیشہ وہ پروڈکس یوز کریں جس کو مارکٹ میں آیا ہوئے ٹائم ہوگی ہے اور جس کے بارے میں آپ کے ریزلٹس کے بارے میں آپ ہنڈر پسنٹ شو رہے ہیں کہ اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کام ہیں اگر ہر چیز مارکٹ میں ہر نئی چیز آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹس کا یا سائیڈ ایفیکٹس کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کو پروڈلمز بعد میں ہونا شروع ہو جائیں گے جب سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے تو کائنگی ہمیشہ جو ہے آپ جائیں اور وہ پروڈکس یوز کریں جس کو مارکٹ میں آئے ہوئے کم سے کم فیو مانس ہو گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کام ہیں اور بینیفٹس زیادہ ہیں اور انگریڈینٹس کی آئیں اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ ہمیشہ you will be very safe اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا چیز استعمال کی ہے آپ اپنے ڈرمیٹولوجس کو بھی بتا سکیں گے ایک اور چیز جو میں منشن کرنا چاہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ینگسٹرز یا ایون ایلڈرلی جاتے ہیں ڈیفرنٹ پارلر سپے سپا پے ٹو گیٹ دے فیشیل مساج اور منیکیور پیڈی کیور اور باقی اس طرح کے جو پروسیجرز جو آپ کروا رہے ہوتے ہیں just to look good اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا پروڈکٹس آپ کی سکن پر یوز کر رہے ہیں موسیلی میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم تو پارلر گئے اور پارلر والوں نے یہ جو بھی پروڈکٹس یوز کیا میری سکن سنسٹیو ہو گئی ہے یا ڈرائے ہو گئی ہے یا وہ اس میں اچنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یا پھر اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم ٹین ہونا شروع ہو گئے تو آپ پہلے یہ پوچھیں کہ وہ استعمال کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہائیجینکلی اچھا ہے تو ویل ان گوڈ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہائیجینکلی ٹھیک نہیں ہے تو پلیز وہ پروسیجر مت کروائیں اس کو سٹاپ کریں and then you should know where to go زیادہ در پیشنٹس مجھے آکے کہتے ہیں کہ ہمارا فیشل ہو رہا تھا ہمیں اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ ہمیں اکنی ہو جائے گی لیکن ہم نے کروا لیا اور اب ہمیں اکنی ہو گی تو اگر آپ کو بھی وہ چیز فیل ہوتی ہے تو you should stop that اور اس کے بعد آپ جو ہیں اگلی طفعہ وہاں پہ نہ آ جائیں اور جو پارلر کے جو اونرز ہیں kindly ان سے بات کریں they will tell you all the details کہ ہم کیا چیزیں use کر رہے ہیں کیا چیزیں use نہیں کر رہے ہیں اور as usual جو میں ہر طفعہ آپ کو جو موسی پروگرام میں بتا چکا ہوں use a sunblock a very good sunblock جو کہ آپ کی چھوٹی موٹی ساری چیزوں کو تکر کرے گا اور آپ جو ہوں گے آپ کی جو چھوٹی چھوٹی minor problems ہیں وہ سوٹ آؤٹ کرتے گا thank you so much for watching us and I am sure کہ میں آپ کو تھوڑا سا basic idea دے دیا which products to use and which not to use اس پہ انشاءاللہ ہم ایک اور program کریں گے to talk about the local and international brands thank you so much موسیقی 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 موسیقی